افتاری میں اگر آپ کا کچھ مزدار سا اور ساتھی ساتھ کچھ ایسا بنانے کا دل کر رہا ہو جو ٹائم بھی کم لے اور ساتھی ساتھ بہت ہی کم چیزوں سے بنے تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور فلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ آلو سے بنے ہوئی بہت ہی مزدار کرسپی سے ایسے کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنانا میں بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے پہلے میں لیتی ہوں کڑھائی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں دو ٹیبل سپون آئل اور ایک ٹیبل سپون اس میں زیرہ کا ایڈ کرکو اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں دو سے تین بری چوب کی ہوئی گاجریں گاجروں کی کٹنگ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح سے کی ہے یہ بہت ہی ہلڈی کباب ہیں ساتھ ساتھ بہت ہی مجدار ہوں گے افتاری میں تو یہ بہت ہی اچھے لگیں گے سب کو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی شملا ویڈج ریک برییک چوب کی ہوئی بیجیٹیبل آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی سی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک فائن چوب کیا ہوئی پیاز اس میں ایڈ کروں گی اس کو بھی ہمارکہ ساتھ ہوتے کریں سبزیوں کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس ہم نے ان کو اتنا پکانا ہے کہ جو ان کا کچھا پانہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے بہت زیادہ پکانے سے یہ بہت ہی بھرتا سی بن جائیں گی جو کہ ہماری ریسپے میں بلکل بھی اچھے نہیں لیں گے اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی ایک اور دو سے تین بری چوب کی ہوئی حریمچیں بس یہی اس میں سبزیاں ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں سبزیاں ایڈ کرتی ہوں 1 تی سپون صورہ میچ پاودر 1 تی سپون ہلدی پاودر اور 1 ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک بس یہی سپزیاں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کے بعد ہم اس کو چر آپ کچھ سے میکس کر لیتے ہیں بس یہ سبزیہ کی بنای ہم نے اتنی ہی کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی اب میں اس میں ایڈ کروں گی بوائل کرنی ہے اور پیل آف کیے ہوئے علو پٹیٹو ہر دنے کے بعد سٹفنگ کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ جو بھی مسالے ہم نے اس کے اندر اٹ کی ہیں وہ ویجٹیبلز کے اندر اچھے سے میکس ہو جائیں اب میں تھوڑا سا میکچر لیتی ہوں ہاتھوں کو پہلے گریز کر لیں گوئل سے اور اس کو پہلے ہاتھوں پر ایسے چپٹا کر لیں گے فلیٹ کرنے کے بعد اس کو اوول شیپ کے کباب کی شیپ دے دیں گے کسی بھی شیپ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو میں یہاں پر اس شیپ میں یعنی کہ اوول شیپ میں اس کو بنا رہی ہوں آپ اس کو سرکل میں یا پھر جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے جب سارے ہمارے کباب ہیں اس کو ریڈی کرتے جانا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بننے والی ریسپی افتاری میں تو بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئے کے ساتھ ساتھ گھروارے بھی آپ کی تعریف کریں گے ریسپی سٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہی اولاج آپ اکاؤن کا ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اسی طرح سے ہم نے سارے ریڈے کر لیا تھے اب یہاں پر میں نے میدے کی سلالی بنا آکے رکھی تھی پہلے ہم کباب کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی بریڈ کرم سے کوٹنگ کریں گے تاکہ کبابہ کے اوپر اچھی سی کرسپی سی کرمز کی کوٹنگ آ جائے اگر آپ بریڈ کرمز کے بغیر بھی اس کو فرائے کریں گے تب بھی یہ بہت ہی مچدار اور بہت ہی کرسپی بنیں گے میدے سے ہم میلے سلالی جو ہم نے بنا کے رکھی تھی اسے کوٹنگ کریں گے پھر ایکے کر کے ہم اس کو بریڈ کرم سے کوٹنگ کر کے رکھتے رہیں گے اس کو آپ اگر کوٹنگ کر کے فریز کنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کو دس سے پناہ دن کے لیے آسانی سے فریز کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں سارے جو ہماری کباب ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ایک پین لیتی ہوں جس میں میں نے اوہل ڈالیا تھا اور میں نے گرم کر لیا تھا میڈیوم فلیم پر ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے ایک ایک کرکس میں ڈالتے رہیں گے اور فلیم کو ہم نے بلکل میڈیوم رکھا ہے میڈیوم فلیم پر جب اس کو فرائی کریں گے تو اچھے سے فرائی ہوں گے اور ایک کلر بھی بہت ہی خوبصور سا آئے گا ایک سائیڈ سے جب یہ گورلل مراؤن ہو جائیں تو ہم نے اس کی سائیڈ کو کر لینا ہے چینج دھیان سے ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے تاکہ یہ بلکل بھی ٹوٹنے نہ پائیں اسی طرح کے کرکے ہم نے سارے کبابا کو اس کی سائیڈ کو چینج کر لینا ہے اور اس کی سائیڈ کو دوسرے سائیڈ سے بھی فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اسی طرح سے باقی جو ہوں گے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے بہت ہی مزدار بہت ہی یونیک سی اور ایزی سی افتاری میں بننے والی یہ ریسپی ہے کم کلچ کے ساتھ کم وقت کے ساتھ جب یہ ایسی ریسپی گھر میں ٹرائے کریں گے اور ساتھ ساتھ سب گھر والوں کو پسند بھی آئے تو آپ اس کو ڈیلی بنانا ضرور پسند کریں گے اسی طرح سے ہم نے یہ ریڈی کر لی ہیں تو ما شاء اللہ سے بہت ہی بہترین سی ہماری ریسپی ملکو تیار ہے صرف گھر میں پڑے ہوئے چند آلو سے ہم نے یہ ریسپی تیار کی ہے اور اتنی مزدار یہ بن کر تیار ہوئی ہے یقین کریں صرف دس سے پندرہ منٹ کے اندرہ آسانی کے ساتھ اب اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گئیں گی فائنل اکھ دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی کرسپی ہیں اور اندر سے بھی کتنی مزدی ہیں ریسپی پسندہ ہے یوں لاجب وکاروں کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءالہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا